عزیز طلبہ السلام علیکم گرامر سیریز کے حوالے سے ہم پہلے ایڈجکٹیفز پہ بات کر رہے تھے اب ہم بات کریں گے آرٹیکل پہ تو اور آرٹیکل پہ بات کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہیں گے کہ عزیز طلبہ جو نصیحت نہیں سنتے وہ ملامت سنتے ہیں تو اپنی زندگی میں جب آپ کو نصیحت کی جائے تو اس پہ عمل کریں تاکہ آپ کو ملامت سننے سے آپ بچ سکیں تو آرٹیکل آرٹیکل کو اردو میں خروف تنکیر کہتے ہیں وہ لفظ جو کسی ناؤن سے پہلے آ کر اس کے معنی میں کوئی حسوسیت یا عمومیت پیدا کرے حسوسیت یعنی کہ اس کو خاص بنا دے اور عمومیت یعنی کہ اس کو عام بنا دے اسے اردو میں حرف تنکیر اور انگریزی میں آرٹیکل کہتے ہیں انگریزی میں سفتین آرٹیکلز ہیں ان آرٹیکلز کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی انڈیفینیٹ آرٹیکلز اور ڈیفینیٹ آرٹیکلز انڈیفینیٹ آرٹیکلز اے اور انڈیفینیٹ آرٹیکلز دی انڈیفینیٹ آرٹیکلز اے اور ان کسی بھی ناؤن کے معنی میں عمومیت پیدا کرتے ہیں جبکہ انڈیفینیٹ آرٹیکل دی لفظ کے معنی میں خصوصیت پیدا کرتے ہیں اس کو خاص بنا دیتے ہیں عزیز طلبہ انڈیفینیٹ آرٹیکل اے یا ان کو سنگلر کامن ناؤن واحد اسم نکرہ سے پہلے استعمال کرتے ہیں مثلا آ ٹیبل آ کاؤ آ چیر آ بوائے عزیز طلبہ اے اور ان کے درمیان ایک فرق ہے ڈیفرنس بیٹوین اے انڈ ان اگر کوئی واحد اسم واول کی آواز دے یعنی اے ای آئی او یو یا علیف یا آئین کی آواز تو اس کے ساتھ این استعمال ہوتا ہے اور باقی تمام اسموں کے ساتھ اے استعمال ہوتا ہے فر ایکزمپل آ یونی فارم آ یورپین این انکل این اونین ایسٹرہ انفرادی حروف جن کی واول آواز ہو ان کے ساتھ بھی این ہی لگاتے ہیں مثلاً این ایم پی این ایکس این ایس او ایس اوپر دی گئی مثال یونی فارم میں شروع میں واول تھا لیکن آواز کانسوننٹس یعنی کہ ادر دن دی واول کی وجہ سے اے کا استعمال کیا گیا دی یوز آف اے اور این ہم اے اور این کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں واحد اسم نکرہ کے ساتھ یعنی شی نیڈز آ بک وی بارڈ این آئس کریم واحد اسم نکرہ جو اپنی جماعت کے مثال کے طور پر استعمال ہوں اچائلڈ نیڈز لاف آل چلڈرن نیڈ لاف عزیز طلبہ اسی طرح اکار مست بی انشورد آل کارز مست بی انشورد آسٹوڈنٹ نیڈز پروپر گائیڈنس آل سٹوڈنٹ نیڈ نیڈ پروپر گائیڈنس ایسیٹرہ ہم بطور کمپلیمنٹ کے ساتھ اس میں پیشے بھی شامل کرتے ہیں مثلا شی ایز آ ٹیچر آلی ایز آبوائی احمد ایز آر ڈاکٹر شی وز آن ایکٹریس کسی حاص مقدار کے اظہار کے لیے مثلا آر ڈیزن آگریڈ ڈیل آ کپل آف آلوٹ آف ایسیٹرہ مخصوص نمبر کے ساتھ آہ ہنڈرڈ آہ تھوزن آہ ملین ایسیٹرہ فریکشنز یعنی بٹوں کے ساتھ ون اینڈ آہ 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 آ تھرڈ آ فورت آ ففت اسی طرح قیمت رفتار اور شڑا وغیرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں فورٹی کلومیٹرز این آر تھری ٹائمز آ ڈی فائیو روپیز آ ڈیزن ٹونٹی روپیز آک کیجی ایسیٹرہ حضیز طلبہ اسی طرح استجابیہ جملوں میں واحد نون سے پہلے استعمال کرتے ہیں وٹ ایک کیوٹ بوائی وٹ ای لولی پین وٹ ای لونگ وی اسی طرح مسٹر میسیز اور میس سے پہلے ہم اے استعمال کرتے ہیں آم میسٹر علی آم میسیز علینا آم میس نائلہ اسیٹرہ عزیز طلبہ یاد رکھیں کہ آم میسٹر علی سے مراد علی نامی کوئی شخص ہے جو کہ بولنے والے کے لیے اجنبی ہے بغیر اے کے مسٹر علی سے مراد بولنے والا مسٹر علی کو جانتا ہے اسی طرح لٹل اور فیو سے پہلے آر لٹل کو ہم مقدار کے لیے جبکہ آر فیو کو ہم تعداد کے لیے استعمال کرتے ہیں مثلا آئی ہیو آر لٹل سوٹ میرے پاس تھوڑا نمک ہے دیئر آر آر فیو پیپل اندی روم کمرے میں چند لوگ ہیں کارنٹ آر لٹل فوسٹر کیا تم زیادہ تیز نہیں چل سکتے آئی ہیو کوئیٹ آفیو بوکس آن انگلیش میرے پاس انگلیش کی کافی کتابیں ہیں عزیز طلبہ جہاں اے یا این کا استعمال نہیں ہوتا جمع اسموں کے ساتھ اے یا این کا استعمال نہیں ہوتا بوکس ٹیبلز من چلڈرن ایسی طرح مقدار انکاؤنٹبل سے پہلے گولڈ واتر سٹیل شوگر سٹون گلاس سینڈ ایسیٹرہ کھانوں کے ناموں سے پہلے مگر اگر کھانا خاص ہو تو پھر ان کا استعمال کر لیتے ہیں مثلا آئی ہیو بریک فاسٹ ایٹ سیون ہی واز انوائٹی ٹو ایڈینر دوسرے جملے میں خاص قسم کا ڈینر ہے اس لیے اس کے ساتھ اے لگایا گیا ہے عزیز طلبہ اس کے بعد ہم ڈی یوز آف دی کے اوپر بات کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بہور سنیں گے اور سننے کے بعد اس کو پریکٹس کریں گے اور جب بھی آپ اس کو کوئی بھی انگلیش کا پیراگراف پڑھیں تو اس میں آپ آرٹیکلز کو بہور دیکھیں کہ کہاں پہ اے کہاں پہ این اور کہاں پہ دا یا دی لگایا گیا ہے اس پہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ دا کب لگایا جاتا ہے اور دی کب لگایا جاتا ہے کریکٹ انگلیش لکھنے کے لیے آرٹیکلز کا استعمال بہت ضروری ہے تو عزیز طلبہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو درست انگلیش لکھنے میں آسانی ہو ہم انگلیش کو انٹرنیشنل لینگویج کے طور پہ اب ہمیں رائج کرنا پڑے گا اور ہمیں اس زبان کو سیکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارے ہم اثر کی زبان ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اثر کی زبان کو سیکھو میرے اثر کی زبان عربی تھی اور آج کے ہم اثر محول میں انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے جو نہ صرف بین الاقوامی زبان ہے بلکہ یہ سائنس اور ٹیکنولوجی کی زبان ہے اس زبان میں بے شمار تحقیق اور تحقیقی مواد موجود ہے تو ہمیں اس زبان کو بطور نیٹیو لینگویج بھی سیکھنا ہے اس لیے اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو پیکٹس کرنی ہے اور آپ پیکٹس کریں تاکہ آپ درست انگریزی لکھنا سیکھ سکیں تینکیو وری مچ اسلام علیکم